نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص تم سے اللہ کے واسطے سے وہ کرے سوال کرے یعنی مدد مانگے تعاون مانگے تو اس کو دے دو اللہ کا واسطی کا خیار رکھ کر نہیں تو دعا کرو ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں مانگنے والے کو ڈانٹتے ہیں غصہ کرتے ہیں نڑائی کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں اس کو تانے دیتے ہیں اس کو جوانی کا تانے دیتے ہیں ڈیوٹی نہ کرنے کا تانے دیتے ہیں یہ اللہ نے بھی منع فرمایا اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا دیکھو اللہ نے منع فرمایا سائل کو ڈانٹوں نہیں نہیں دے سکتے نہ دو لیکن ڈانٹوں نہیں جھڑکو نہیں غصہ نہیں کرو تانہ نہیں دو تانز نہ کرو اور میرے نبی کی زندگی بھر کا معمول تھا میرے نبی نے زندگی بھر کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا تو میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے کو خدا کے لئے تانز نہ کریں فقید پر مانگنے والے پر یا بھیک مانگنے والے پر دروازے پانانے پر خالی نہ لوٹائیں میرے نبی نے کبھی خالی نہیں لوٹایا تانز نہیں کیا اور تیر نہیں برسائے جملے نہیں کسے باتی نہیں کسی پہلے پتھر مارتے تھے کافر آج آج باتو کے پتھر مارتے ہیں یعنی باتے کرنا یہ بھی پتھر کے کے مقام ہیں اس دور میں باتے کرنا جملے کسنا تانز کرنا لانتان کرنا یہ ساری اسی پتھر کا مارنے کے کیا مقام ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس پیغام پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے اللہ ہم سب کو اللہ کے نام پر دینے کی توفیق عطا فرمائے جو گھر دیتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے قوام امان والا ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے وہ نبی کے فرمان کے عمل کرنے کے لئے سعادت دارین پا لیتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس پیغام پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم